دوستو سواکتے ہیں آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں میرا نام ہے منتے سنگھالک دوستو اس ویڈیو میں ہم چائنہ کے ہماری ٹیلٹری اور انڈین اوشن کے بیچ بڑھ رہے قدموں کے پر بات کریں گے دوستو چائنہ نے ایک شڑی انتر جیسا چرچنا شروع کر دیا ہے دوستو حال ہی میں ایسی خبر آئی تھی کہ لے سی کے اوپر لڈاکھ میں ہمارے سینکوں کے بیچ اور چائنہ کے سینکوں کے بیچ جھڑپ ہوئی تھی اس کے بعد ایسی خبریں آئی تھی کہ چائنہ کے ہیلیکوپٹرز وہاں دیکھے گئے تھے اور اس کے بعد انڈین ایر فورس کے فائٹر ایک کرافٹ کو انہیں ہیلیکوپٹرز کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا دوستو یہاں پر آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہیلیکوپٹرز کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے سکھوئی تھی ایم کے جیسے ہیوی ڈیوٹی فائٹر جیٹ کو کیوں بھیجا گیا اور اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو میں یہ بھی بات کریں گے کہ چائنہ انڈین اوشن ریجن میں ایک آرٹیفیشل آئی لینڈ بھی بنا رہا ہے جو کی ہمارے لیے ایک چنتہ کا وشے ہو سکتی ہے تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو چائنہ کے آرمی کے ساتھ انڈین آرمی کی ہوئی جھڑپ کے بعد لیے سی کی اوپر دو ہیلیکوپٹرز دیکھے گئے تھے دوستو ایسی خبریں آئیں ہیں کہ چائنہ کے ملٹری ہیلیکوپٹرز لائن آف ایکچوئر کنٹرول کے بہت نزدیک اڑ رہے تھے جب ان کی مومنٹ کے بارے میں پتا چلا تو انڈین ایر فورس کے فائٹر جیٹس اس جگہ پیٹرول کرنے کے لیے پہنچ گئے اس کے بعد ہمارے دیش کے سکوئی سٹی ایم کے ایکرافٹس نے وہاں پر پیٹرولنگ کی تھی دوستو گورنمنٹ سورسز کا کہنا ہے کہ چائنہ کے ہیلیکوپٹرز لائن سی کو پیٹرول کر کر انڈین سائیڈ میں نہیں آئے لیکن پھر بھی ان کی موجودگی وہاں پر سینس کی گئی تھی جس کے کارن ہمارے فائٹرز کو الرٹ کیا گیا تھا دوستو انڈین ایر فورس کے فائٹر جیٹس ایر کرافٹس جیسے کہ سکوئی سٹی ایم کے فائٹر ایر کرافٹ لداکھ میں موجود لہے ایر بیس سے فریکوینٹلی آپریٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہماری انڈین ایر فورس کے بہت سارے پلینز بھی وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں دوستو حال ہی میں بہت ساری گھٹنائیں ہو رہی ہیں جس کے بعد ہماری دیش کی سیکیورٹی کو بڑھایا گیا ہے دوستو حال ہی میں خبریں آئی تھے کہ پاکستان کی ایر فورس بھی انڈین بارڈر کے قریب ایف سیسٹین ای کرافٹ اور جی ایف سیونٹین فائٹر ای کرافٹ کی پٹرولنگ بڑھا رہی ہے خاص طور پر وہ رات کو اڑانے بھر رہے ہیں دوستو حال ہی میں ہنڈوارا میں ایک ٹیرل اٹیک ہوا تھا جس میں ہماری فورس کے پانچ سیکیورٹی پرسنل شہید ہوئے تھے اس کے بعد پاکستان کو ڈر تھا کہ شاید انڈین ایر فورس پاکستان کے گینسٹ بالاکورٹ جیسا پھر سے آپریشن کرے اس لئے انہوں نے اپنی پیٹرولنگ بڑھا دی ہے دوستو انڈین ایر فورس کے لداخ یونٹ ٹیلیٹری میں دو مین ایر بیسز ہیں ایک ہے لیہ ایر بیس اور ایک ہے تھوئس ایر بیس جہاں پر فائٹر جیٹس کو پرمنیڈلی ڈیپلائی تو نہیں کیا جاتا لیکن وہاں سے کومبیٹ ایک راڈ سکوڈرز کو پورا سال ہی اپریٹ کیا جاتا ہے دوستو یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہیلیکاپٹرز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے سکوئی 30 ایمکی جیسے پاورفل ایک راڈ کو کیوں بھیجا گیا تو دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ سکوئی 30 ایمکی کو بھیجنا انٹینشنل نہیں تھا کیونکہ سکوئی 30 ایمکی پہلے سے ہی اس ریجن میں اپریٹ کر رہے تھے اور جب ان ہیلیکاپٹرز کی پیسنس کو ڈیٹائٹ کیا گیا تو انہیں وہاں پر چیکنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ایک مکھی کو مارنے کے لیے ہم کوئی بڑا ہتھیار استعمال نہیں کرتے ہیں یہی کارنہ ہے کہ ہم ایک ہیلیکاپٹر کو مارنے کے لیے ایک فائٹر جیٹ نہیں بھیجیں گے ایک ہیلیکاپٹر کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ہمارے دوسرے ویپن سسٹم بھی کام آ سکتے ہیں دوستو چائنیز وارس کے آ جانے کے بعد اب چائنہ نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیا ہیں حال ہی میں چائنہ کی نیوی نے ساؤ چائنہ سی میں پیپس لیبریشن آرمی نیوی کی بورٹس کو بھیجا تھا دوستو اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبرائی ہے کہ چائنہ نے انڈین اوشن ریجن میں مالدیو میں ایک آرٹیفیشل آئیلنڈ بنانے کا کام شروع کر دیا ہے دوستو چائنہ نے ایسے ہی آئیلنڈز ساؤ چائنہ سی میں بھی بنائے ہیں جہاں پر اس کے اوپر بہت بڑا بیواد ہوا ہے دوستو انہی آئیلنڈز کے قارن جیپان جیسے دیشوں کے ساتھ چائنہ کے رلیشنز خراب ہوئے ہیں دوستو مالدیوز انڈین اوشن ریجن کی ایک آئیلنڈ نیشن ہے دوستو انڈین اوشن ریجن میں انڈین نیوی کا بہت بڑا دب دبا ہے اور بیجنگ کی نیوی جہاں پر اپنا دب دبا بڑانے کی کوشش کرتی رہتی ہے دوستو اب لیٹس سیٹلائٹ ایمیجز آئی ہیں جس میں چائنہ کے نئے آئیلنڈ کے بارے میں پتا چلا ہے جس سے ہماری انڈین نیوی سترک ہو گئی ہے دوستو یہ خبر سپتنے کے حوالے سے آئی ہے جو کی ایک ریشن ویب سائٹ ہے دوستو ان آئیلنڈ کی 2018 میں آئی فوٹوز کو اگر ہم ابھی کی فوٹوز کے ساتھ کمپیر کریں تو پہلے یہ آئیلنڈ 38,000 سکوئر میٹرز کا تھا لیکن اب جو فیبری 2020 میں ایک نئی ایمیج آئی ہے اس میں ایسا پتا چلا ہے کہ چائنہ نے وہاں پر موجود سی ریفز کو دسٹرائے کر کر آئیلنڈ کو بہت بڑا کر دیا ہے انہوں نے تقریباً ایک لاکھ سکوئر میٹرز کا ایریا آئیلنڈ کا بنا دیا ہے اس کے ساتھ ہی اس ایمیج سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس ایریا میں بہت زیادہ کنسٹرکشن بھی چل رہی ہے دوستو یہ ہماری دیش کی سمندری سیمہ سے 600 کلومیٹر دور ہے اس آئیلنڈ کو ایک چائنیز کمپنی کو 50 سالوں کے لیے لیز پر دیا گیا تھا مالدیرز نے دیسمبر 2016 کو 4 ملین ڈالرز کی قیمت پر ایک چائنیز کمپنی کو یہ آئیلنڈ لیز پر دیا تھا دوستو ان آئیلنڈز کے ساتھ بہت سارے انوارمنٹل کنسرنس بھی جڑے ہوئے تھے بہت سارے ایکسپرٹس یہ مانتے تھے کہ اس سے چائنہ سمندر میں موجود ریپس کو تباہ کر دے گا دوستو اس کے ساتھ ہی اس خبر کے بہت سارے سٹیٹیجک کنسرنس بھی ہیں دوستو بیجنگ نے پہلے ہی سیون آرٹیفیشل آئیلنڈز ساؤ چائنہ سی میں بنائے ہیں دوستو چائنہ ان آئیلنڈز کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ ایک انڈیپینڈنڈ نیشن ہون کے کارن چائنہ کا ان آئیلنڈز کے اوپر نیچرل رائٹ ہے دوستو چائنہ اپنے ون بیلٹ ون روڈ انشیٹیو کے ساتھ انڈین اوشن ریجن میں اپنی فوٹ پرنٹ کو بڑھانا چاہتا ہے اس لیے وہ انڈین اوشن ریجن میں انفرسکچر بھی بنانا چاہتا ہے دوستو ہمارا انڈاما نیکو بار آئیلنڈ چین ایک ایسی چین ہے جس کے کارن انڈین اوشن ریجن میں چائنہ کا آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن چائنہ اس کمی کو دور کرنے کے لیے اپنی پریزنس انڈین اوشن ریجن میں پرمنٹ انٹرلی رکھنے کے لیے بہت سارے قدم اٹھا رہا ہے اور ایک ایسے آئیلنڈ کا بن جانا ان کا ہمارے ریجن میں آنے کا راستہ صاف کر دیتا ہے دوستو ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آئیلنڈ ایکنومیکل ریجن کے لیے بنایا گیا ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ چائنہ ان آئیلنڈ کے اوپر اپنی ائر فیلڈز بنا دیں جسے کہ وہ اپنی ملٹری کے لیے بھی استعمال کر سکے دوستو یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیونکہ یہ آئیلنڈ چائنہ کی ایک کمپنی کو بیچا گیا ہے تو چائنہ اسے ملٹری کے لیے استعمال نہیں کر سکتا لیکن یہاں پر آپ کو بتا دے کہ چائنہ کی جو بھی کمپنیز ہیں وہ اپنے دیش کا حیط ساتھ میں رہ کر چلتی ہیں اور جب بھی ان کے دیش کو جورت پڑے تو وہ اپنی پروپٹیز اپنے دیش کو دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں تو ایسا کہنا گلت نہیں ہوگا کہ اگر جورت پڑی تو چائنہ ان آئیلنڈز کو اور جڑا ڈیویلپ کر کر یہاں پر اپنی ملٹری کو سٹیشن کر سکتا ہے دوستو اس کے ساتھ ہی چائنہ کے ایک اور بڑا قدم بھی سامنے آیا ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ چائنہ نے کرونا وائلز کو ایک بائیولوجیکل ویپرن کے طور پر ہی استعمال کیا تھا دوستو ہاں اب یہ شک پکا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ چائنہ نے ابھی ابھی ایک دعویٰ کیا ہے کہ وہ تائیوان کی اوپر قبضہ کر سکتے ہیں دوستو چائنہ تائیوان کو اپنا ہی حصہ مانتا ہے اور چائنہ کچھ ایسی لینڈنگ ایکسرسائز کر رہا ہے جس میں وہ آئیلنڈز کی اوپر قبضہ کرنے کی پیٹس کر رہے ہیں دوستو ڈانگ شاہ پینگیو اور تائیوان سبھی آئیلنڈز ہیں اور چائنہ کے گلوبل ٹائمز نے کہا ہے کہ اگر تائیوان چائنہ کے اگینسٹ قدم اٹھاتا ہے تو یہ ملٹری ایکسرسائز ایکشن میں بدل سکتی ہیں اور ہم ان کے آئیلنڈز کی اوپر قبضہ کر سکتے ہیں دوستو یہ ایک بڑی خبر ہے جس سے چائنہ کے ارادوں کا پتا چلتا ہے دوستو اس کے ساتھ یہ ایک ایسی خبر آئی ہے کہ انڈین آرمی اپنے سٹیجنس کے لیے تین سالوں کے ٹور آف ڈیوٹی کے اوپر کام کر رہی ہے انڈین آرمی ایک ایسے پرپوزر کو کنسیڈر کر رہی ہے جس میں ہمارے دیش کے کومن سٹیجنس ہماری آرمی میں تین سالوں تک ڈیوٹی کر سکیں گے دوستو ایک بڑے قدم میں انڈین آرمی اب یہ کنسیڈر کر رہی ہے کہ وہ ہمارے دیش کے عام سٹیجنس کو انڈین آرمی میں تین سالوں کے لیے انٹر ہونے کی منظوری دے دیں گے یہ پرپوزر کو ڈسکس کیا جا رہا ہے دوستو ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ایسا پرپوزر اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ انڈین آرمی چاہتی ہے کہ ہمارے دیش کا بیس ٹیلنٹ انڈین آرمی میں شامل ہو دوستو اس کے پہلے انڈین آرمی میں شامل ہونے کے لیے کم سے کم دس سالوں کی نوکری کرنی پڑتی تھی جسے کہ شارٹ سرویس کمیشن کہا جاتا تھا اس کے بعد آپ انڈین آرمی سے ریٹائیمنٹ لے سکتے تھے دوستو ایسا بتایا جا رہا ہے کہ شارٹ سرویس کمیشن یعنی کی ایس ایس بی کو آرمی کی ٹاپ براس ریویو کر رہی ہے تاکہ اسے نئے یوتھ کے لیے اور زیادہ اٹریکٹیو بنا جا سکے دوستو انڈین آرمی کو نئے آفیسرز کی بہت زیادہ شارٹیج ہے اور انڈین آرمی اسے جلدی سے جلدی بھرنا چاہتی ہے دوستو پہلے شارٹ سرویس کمیشن کو پانچ سالوں کی منیوم سرویس کے طور پر شروع کیا گیا تھا لیکن بعد میں اسے دس سالوں تک بڑھا دیا گیا تھا دوستو اس کے ساتھ ایک اور خبر آئی ہے جس میں ایسا بتایا گیا ہے کہ ایچیل کے پاس سب سپیر پارٹس کی کمی ہیں جن کے کارن وہ انڈین ایر فورس کے اے کرافٹ کو پروپر مینٹین نہیں کر پا رہی ہے دوستو جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ چائنیس وارس کے کارن سپلائی چین بھی خراب ہو گئی ہے اور اے کرافٹ کی مینٹینس کے لیے بہت سارے پارٹس دوسرے دیشوں سے آتے تھے دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ لوگ ڈاؤن کے دوران ایچیل کو بھی بند کیا گیا تھا لیکن بعد میں اسے نیشنل ایپورٹس کے کارن اس کو پھر سے چالو کر دیا گیا تھا اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اب انڈین ایر فورس کے اے کرافٹ کو سرویس کرنے کے لیے ایچیل کے سٹاک میں پڑے ایکویمنٹ کے ساتھ ہی نے ایک کرافٹ کو سرویس کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی اب مینٹینس میں انڈین ایپورٹس کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے تانکہ انڈین ایر فورس کے اے کرافٹ کو پروپر مینٹین کیا جا سکے دوستو سیکریسی کے کارن یہ تو نہیں بتایا گیا کہ کون سے اے کرافٹس کی مینٹینس میں پرابلم آئی ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ سپیر پارٹس پورٹ کے نام ملنے کے کارن ایچیل جیدہ انڈین ایپورٹس استعمال کرنا شروع کر دیں جو کی ہمارے لیے ایک فائدہ ہو سکتا ہے دوستو ابھی پاکستان نے بھی ایک یوٹرن مارا ہے وہ انڈیا سے جان بچانے والی ڈرگس جانے کے جان بچانے والی دوائیاں اور ویٹامنز ایمپورٹ کرنا شروع کرنے والا ہے دوستو پاکستان کے پاس اب دوائیوں کی بہت کمی ہیں اور وہ اب ہمارے دیج سے دوائیاں لینے کی کوشش کریں گے دوستو پاکستان کے گورنمنٹ نے ہمارے دیج سے جانے والے راو میٹیریل اور میڈیسنز کے اوپر ایمپورٹ بینڈ کو ہٹا دیا ہے دوستو جب پہلے ہمارے دونوں دیشوں کے بیج ٹینشنس بڑی تھیں تب پاکستان نے ہمارے دیش سے آنے والی دوائیوں کے اوپر بینڈ لگا دیا تھا لیکن اب ستی گمبیر ہوتی دیکھ کر پاکستان نے اس بینڈ کو اٹھا دیا ہے تاکہ وہ ہمارے دیش کی دوائیوں کو استعمال کر سکیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں تھنکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دیمات رو